اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد آج سے الحمدللہ سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اٹھاروہ پارہ بھی شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافرون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير مدومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادود والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعود والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَرْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ سورہ مومنون ایک سو اٹھارہ آیتوں پر مشتمل ہے مکی سورہ ہے یعنی فتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے آغازی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مومنین کے کچھ اوصاف ہیں صفتیں ہیں اٹریبیوٹس ہیں ان کے کچھ افعال ہیں جن کو بیان کیا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں مومن جو کامیاب ہیں جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ مومنون پڑھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اوصاف ہیں یہاں پہلے صفحے پر ہمیں سترہ آیتیں جو ابتدائی سترہ آیتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اس کے نام کے سہارے سے ہم شروع کر رہے ہیں اد افلح المومنون یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے کون سے مومنین اللذینہ ہم فی صلاتہم خاشعون وہ جو اپنی نماز میں رجوع قلب رکھتے ہیں خشو ان کے دل میں ہوتا ہے یعنی ایک نماز ہے جو فارمیلٹی کے طور پر نپٹا دی جائے پڑھ لی جائے تو نواز تو ہو گئی لیکن وہ نماز جو واقعاً موصر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے قلب کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے تو اگر وہ مسلح پر نہیں ہے تو اس کا معاملہ اور ہوگا جب مسلح پر آئے گا جو نماز میں مصروف ہوگا تو اس کے دل کی کیفیت ہی عجیب ہو جائے گی واللزینہم ان اللغوِ موردون یہ جو مومنین کامیاب اور کامران ہیں ان کے دوسری صفت یہ ہے کہ جو بےہودہ باتوں سے مو موڑے ہوئے ہیں یعنی ان کے سامنے اگر لغویات فہوش گالیاں بیان کی جائیں تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں وہ اپنا وقت پر ان لغویات کے اندر ضائع نہیں کرتے واللزینہم لزکاة فائلون یہ کامیاب مومنین وہ ہیں جو ادائے زکاة کا فرض انجام دینے والے ہوں واللزینہم لفروجہم حافظون اور یہ کامیاب مومنین وہ ہیں کہ جو اپنے پوشیدہ آزا کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی باکردار افراد ہوتے ہیں یہ بدکرداری کی طرف نہیں جاتے ہیں ہاں اب ان چیزوں کو اس میں مستثلہ کیا جا رہا ہے کہ اسے کوئی بدکرداری نہ سمجھ لے یعنی کوئی رہبانیت یا مناستسزم کوئی اسلام کی تعلیم نہ سمجھ لے اشارت فرمایا ہے کہ یہ دو معاملات ایک اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی پھر ان کے پوشیدہ آزا وہ جنسی لذات حاصل کر سکتے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ یا ان کی جو مملکت میں کنیزیں ہیں اب وہ جو کنیزوں کا جو سلسلہ اسلام کی طرف سے لیجٹیمیٹ قرار دیا گیا یا جس کو لاؤفل ڈیکلیئر کیا گیا اس کی تفصیل اپنے مقام پر فکر کی کتاب ہمائیں گی لیکن بہرحال وہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے جنسی تعلقات جائز بنتے ہیں اور جو بیویوں کا معاملہ ہے وہ بھی یقین پروردگار عالم کی طرف سے جواز کے ساتھ ہیں اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ازواج کے لفظ کے ذریعے سے عقد مطا کو خارج کر دیا یہ بات زیادتی ہے اس لئے کہ جو ازواج ہیں اس کے اندر دائمی ازواج بھی شامل ہیں اور عقد موقعت کی صورت میں نکاح موقعت کی صورت میں یا ٹیمپریری میریج کی صورت میں جو خواتین عقد میں آتی ہیں وہ بھی شامل ہیں دونوں کے درمیان فرق ہے جو بلکل واضح ہیں کہ ایک محدود وقت کی شادی ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو شادی بھی ختم ہو جائے گی اور دوسری شادی محدود وقت کے لیے نہیں ہے لیکن اس کا بھی خاتمہ طلاق کے ذریعے بہرحال ممکن ہے جو وقت ختم ہو جائے گا اور اس پر وہ شادی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی عدت ہے یعنی یہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اہلِ علم مفسرین جو ہمارے محترم برادرانے اہلِ سنت کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی تفاصیل کے اندر یہ جملہ لکھا کہ عقدِ مطا کے بعد تو عدت بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہمیں شکوا کرنے کا حق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فقہ جعفری کی کتابیں ہیں ان میں متعلقہ چیپٹرز کو پڑھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی جیسے کہ عدت اس کے اندر مذکور ہے کہ عقدِ مطا کے بعد بھی جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو عدت کا پیریٹ گزارنے کے بعد پھر وہ خاتم کسی اور سے عقد کر سکتی ہیں جس طرح سے عقدِ دائمی کے اندر طلاق کے بعد بھی عدت کا پیریٹ ہوتا ہے وفات کے بعد بھی عدت کا پیریٹ ہوتا ہے تو یہ اعتراض بھی بلکل بیجا ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عقدِ مطا ہوا کرتا تھا خاص طور پر مکی زندگی کے اندر تو بلکل یہ تیشدہ ہے کہ عقدِ مطا ہوا کرتا تھا اور آپ ابھی پڑھ چکے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس موقع پر عقدِ مطا کا رواج بھی تھا اور اسے کوئی منسوخ نہیں مانا گیا اسے کہ جنہوں نے منسوخ ماننے کی بات کی بھی ہے جو کہ یہ قیغم غلط ہے لیکن وہ بھی خیبر کی بات کرتے ہیں بعض فتح مکہ کی بات کرتے ہیں اور بعض تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ پورے زمانے پیغمبر کے اندر سلسلہ تھا اور اسی طرح سے جنابِ ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ تھا یہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اس کو حرام کیا اور اس کو اعلان بھی کیا تو بہرحال مکی زندگی کے اندر تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوا ہے مکی زندگی میں جب پروردگارِ عالم نے حلال ہونے کا اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان ازواج میں دونوں طرح کی ازواج شامل ہیں تفصیل پھر اپنے مقام پر اس حوالے سے مطاور اسلام حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی بہت مارکت العرہ کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے شیعت کا مقدمہ جو حسین امینی صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی ریلیونٹ چیپٹر کو دیکھا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات ہماری ان دوستوں سے ہے کہ جو اکیٹمیکلی چیزوں کو اسیس کرنا چاہتے ہیں اور انیلائز کرنا چاہتے ہیں خامہ خاکے مناظرانہ انداز سے نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے تو یہاں پروردگارِ عالم نے ازواج اور کنیس یہ دو ایکسپشنز بیان کر دی اور فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اس اسلام ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِ اِبْتَغَ وَرَا عَذَالِكَ اور اگر اس کے آگے کوئی جاتا ہے یعنی ان لیمٹس کو قراث کرتا ہے فَأُلَائِقَ هُمُ الْعَعْدُونَ تو یہ وہ افراد ہیں جو تجاوز کرنے والے قرار پائیں گے وَالَّذِينَهُمْ لِعَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور یہ کامیاب اور کامران مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی ریائت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی ریائت کرتے ہیں یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدہ خلافی نہیں کرتے والذینہم اللہ صلاتہم یحافظون اور یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں یعنی نمازوں کو خزانی ہونے دیتے ہیں نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اولائکہم الوارثون یہ وہ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں اللذینہ یرسون الفردوسہ یہ جنت کے وارث ہیں یعنی جنت کے اندر یہ ورثہ پائیں گے ہم فیہ خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں ورثہ کے حوالے سے ایک حدیث اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے ویسے سب ہی کے لئے جنت میں بھی مکان رکھیں اور جہنم میں بھی مکان رکھیں لیکن جو جنت کے مکان ان لوگوں کیوں گے جو جنتی نہیں قرار پائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے مکانہ جو اہل جنت ہیں وہ بطور میراث پائیں گے اور وہ جنتی جنت میں چلے گئے تو ان کی نسبت جو مکانہ جہنم میں ہیں وہ جہنمیوں کو بطور میراش دے دیے جائیں گے اور ان کی عذیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اب یہاں پر ایک مرتبہ اس فہرز کو ذہن میں رکھئے گا نماز میں جن کا دل پوری طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ لغویات سے اپنا مو موڑ لیتے ہیں زکاة ادا کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی پرائیویٹ پارٹس کے اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں خیانت نہیں کرتے وعدہ خلافی نہیں کرتے اور یہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ نو صفات پروردگار عالم نے بیان کی ہیں یہ آمال شالحہ کے اجمال کی تفصیل ہے جو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ایمان آمال شالحہ تو آمال شالحہ کی ایک تفصیل یہاں پر ہمیں نظر آگئی جو پروردگار عالم نے بیان کی پھر جو آیت نمبر بارہ ہے اس میں انسان کی خلقت اور جو مختلف مرائل سے وہ گزرتا ہے اس کا ذکر ہے تو پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جہاں پر جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ویتی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا پھر اس کے بعد جو رحم مادر کے اندر جو مراحل ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِمْ مِنْ تِينَ ہم نے انسان کو پیدا کیا نیچوڑ سے مٹی کے سُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمْ مَكِينَ پھر اس کے بعد قرار دیا نطفے کی صورت میں ایک پرسکون جگہ پر یہ رحم مادر کی بات آگئی ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةً آلَقَ پھر اس کے بعد نطفے کو ہم نے منجمت خون بنایا وَخَلَقْنَ الْعَلَقَ مُدْغَةً پھر اس منجمت خون کو گوشت کا لودھڑا بنا دیا فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةً اِذَامَةً پھر اس کے بعد اس گوشت کے لودھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا فَقَسَوْنَ الْعِذَامَ لَهَمَةً پھر ان ہٹیوں کے اوپر ہم نے گوشت کو چڑھایا ثم ما انشانا ہو خلقا آخر اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا یہ جو روح کا پھوکنا ہے اس کو اجمال ہی کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا یعنی یہ تمام تر مراحل جو اب تک ہمیں نظر آئے اس کے ذریعے سے تو بظاہر مادہ اور مادیت ہی ہے وہ بھی پروردگار عالم کی قدرت کے عجیب مظاہریں ہیں مگر اب جو چیز ہے اس میں تو گویا وہ راز ہے کہ جو لفظوں کے اندر بیان ہی نہیں ہو سکتا تو پروردگار فرماتا ہے سم ما انشانا ہو خلقا آخر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا یعنی وہ چیزی الگ ہو گیا اب یہ جو انسان بنا ہے اس کے بننے پر پروردگار عالم گویا ناز کرتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو بڑا بارکت ہے وہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے یعنی پروردگار عالم ہی وہ ہے جو عدم سے وجود دے سکتا ہے باقی جو چیزوں کو جھوڑ جھوڑ کے تو کوئی بھی بنا لے لیکن وہ بھی پروردگار کی دیوی صلاحیتیں ہی ہیں لیکن وہ جو عدم کا پردہ چاک کر کے نعمتِ وجود سے سر فراز کرے وہ پروردگار ہی ہے یہ ساتھ مراحل بیان کرنے کے بعد اب آنٹوہ مرحل آتا ہے پھر اس کے بعد تم سب کے سب مر جاؤگے ثم انکم یوم القیامتِ تم اصون اور پھر اس کے بعد پیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا یہ نو مراحل یہاں پروردگار عالم نے بیان کیے پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَتَرَائِقْ اور ہم نے تمہارے اوپر ساتھ راستے پیدا کیے یہ ساتھ آسمانوں کو ساتھ راستوں سے تعبیر کیا گیا وَوَقُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم خلقت سے بے خبر نہیں تھی نہ تھے نہ ہیں تو اب یہ جو ساتھ راستے پروردگار عالم نے بیان کیے ابتدا میں تظہر ہے کہ یہ خیال تھا اور صحیح بھی ہے وہ اپنی جگہ پر کہ یہ راستے فرشتوں ہی کے لیے ہوں گے مگر جب پوران نے جو انسانوں کے لیے اترا ہے ہم انسانوں کو یہ راستے بتنا ہے تو اسے قیامت تک کے ذرف ارتکام ہے یعنی قیامت تک جو ترقی ہونی ہے ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی دور کے سالکوں کے لیے راہنوردی کا محرک ہوگا یعنی وہ جو ایسٹرونوٹس ہیں ان کے لیے ایک طرح سے مہمیز ہیں ان کو ایک تحریک دی جارہی ہے ان کو بیدار کیا جارہا ہے کہ تم ان راستوں پر چل سکتے ہو ان راستوں کو اپنے لیے طریق پر دے سکتے ہو اور اگر خالق اس رہبر کو جو اس قرآن کا حامل ہے اسی دور میں عملی طور سے ان راستوں کا چلنے والا بنا دے تو اس مہرت کی کونسی بات ہے ظاہرے کی یہ علامہ صلی اللہ علی نقی صاحب نے مہراج کی طرف ذہن انسانی کو متوجہ کیا ہے کہ یہ کوئی بائید بات نہیں ہے جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا خروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ